موسیقی آداب حیدرابار آداب ناظری توردرشن یادگری کے خصوصی پروگرام آداب حیدراباد کے حد ایک ملاقعات پروگرام میں آپ سبی کا ہم استقبال کرتے ہیں ویسے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہے لافٹر کی دنیا کے جانے میں نے آرٹسٹ شبیر خان صاحب ہے شبیر خان صاحب آپ کا ہم بہت بہت استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں شکریہ خاص کر میں دوردرشن ہیدراباد کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے رو برو پیش ہو سکوں آپ کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں میرے بچے وغیرہ سب اللہ کے فضل سے اچھے پڑے لکھے ہیں اور ایک بچہ امریکہ میں باقی بچے یہاں بھی ان اچھے جاب پہ کام کر رہے ہیں بچے ہیں بھی پورے اور تقریباً اللہ کا کرم ہے کہ پورے بچے پڑے لکھے ہیں سٹ ہو گیا ہے اور خاص کر اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کیونکہ یہ ہماری جو سٹارٹنگ کی زندگی تھی کہ کافی حالات اچھے نہیں تھے اس کے باوجبی میرے بچے پڑھ لیے لکھ لیے اور آج کے اس مقام پہ پہنچیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑی سکن کی زندگی گزر رہی ہے ابھی ہم شروعاتی دور کی باتیں آپ سے کرنا چاہیں گے کہ وہ کون سا وقت رہا ہوگا جہاں سے آپ کی یعنی زندگی میں بدلاؤ آیا کہ بھئی آپ نے اس کو کیریئر کے طور پر چنا سب سے پہلے تو یہ اسکول کے زمانے میں ہم تھوڑا تھوڑا سے کر لیتے تھے اسکول میں میں خاص کر کچھ ڈائلاک بولتا تھا مغلعظم کے اور اس وجہ سے بچے کافی مجھے پسند کر دیتے ہسنا ہسانا جو ہے وہ چلتا تھا بڑا زیادہ کامیڈی کرتے تھے اور ایک مرتبہ جو ہے اب ایسے ہی میں بانگوز بجاتا تھا پہلے بانگوز بجاتے بجاتے ایک مرتبہ جو ہے ملک پیٹ پہ شویب میمولیر لیب لیری بلکے ہر سال ایک پروگرام ہوتا تھا وہاں پہ تو وہاں پر ایک ملک میرا صاحب جو بڑے بہترین کامیڈین تھے اس مرتبہ وہ نہیں آئے اب نہیں آنے کی وجہ سے پبلک جو ہے کافی پریشان کر رہی تھی ہے کامیڈی کامیڈی تو میں ہمارے میرے استاد تھے زفر الاسلام خان صاحب میں ان کو والا زفر ہوئے میں کر سکتا ہوں کامیڈی تو انہوں نے دیوانے بات آ کر رہا کیا بھی آیا کامیڈی ہے رکھی بات کی نہیں ہے کامیڈی تو مجبور ہو کے جو ہے میرے کوئی اسٹیج پر کھڑا کر رہا ہوں تو پہلا اسٹیج شو میرا ملک پٹ سے میں شروعات کیا سمجھی اس زمانے میں اردو کی بہت انہیں خاص کر مغلے آزم بہت زیادہ بڑی فلم ایسی تھی اس کے ڈیالاگ اتنے زیادہ مشہور تھے تو وہ ڈیالاگ میں پبلک کے سامنے بڑا تو بہت زیادہ پسند کر رہا ہوں اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات اسی سے کریں آپ نے جو کیریئر کی ابتدائی دور میں جو ڈیالاگ پیش کیا تھا شروعات تو برابر اس سے کریں گے لیکن جہاں تک آداب ہیدراباد جب ہیدراباد کی بات شروع ہوئی ہے تو ہیدراباد کی ہماری دو چار چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں ایک تو ہیدراباد کی بریانی جو ساری دنیا میں مشہور ہے اور دوسری ہیدراباد کی شیروانی اور تیسری ہیدراباد کی پریشانی پریشانی اس وجہ سے کہ اگر آپ حالی ایسا جھانکے دیکھے تو پچیس لوگاں آکے جمع ہو جاتے کیا بات ہے بعد میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہیدراباد کی پریشانی اور ایک ہمارے ہیدراباد کا ایک لفظ ہے ایک ورڈ ہے ہو آپ کہیں بھی جا کے بولو آپ امریکہ میں بھی جا کے ہو بلتے بلتے نہیں ہیدراباد کا ہے تو یہ ورڈ اتنا زیادہ مشہور ہے کہ بعض لوگ اس کے اوپر پی ایش ڈی کر رہے ہیں پی ایش ڈی میں آدمی کبھی فیل نہیں ہوتا ہو کی چکر میں پورے فیل ہو گئے تو یہ ہو کیا ہے دیکھئے ایک صاحب پہلی مرتبہ ہیدراباد آئے لکھنوں سے ہیدراباد آئے کیونکہ لکھنوں کی اردو بڑی تحزیب لکھنوں سے پہلی مرتبہ ہیدراباد آئے آکے ایک صاحب سے پھولے آدھا برزے جناب پھر آپ یہ راستہ چار مینہار جاتا ہے انہیں بھالا ہاؤ ہاؤ یہ زندگی مرتبہ ہیدراباد آئے کیونکہ لکھنوں کے تھے یہ صاحب پریشان ہو گئے یہ ہو کیا ہے ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا آگے بڑھ گئے ایک دوسرے صاحب دیکھے آدھا برزے جناب یہ راستہ چار مینہار جاتا ہے انہیں بھی بھالا ہاؤ یہ ہو ان کی سمجھ بھی نہیں آیا ہے کافی پریشان تھے یہ ہو کیا ہے پریشان تھے تیسرے صاحب دیکھے جو پڑے جو انہیں ایجوکیٹ دیکھ رہے تھے انہیں صاحب کے بھی آدھا برزے جناب جناب یہ راستہ چار مینہار جاتا ہے انہیں بولا جی ہاں یہ صاحب پریشان ہو گئے بھائی صاحب میں ابھی دونوں جوانوں سے پوچھا وہ لوگ ہاؤ بولے اور آپ جی ہاں بولے یہ کیا بات ہے ارے آپ کو نہیں معلوم شاید جو لوگ جاہل ہوتے ہیں جو لوگ جاہل ہوتے ہیں جو لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ جی ہاں بولتے ہیں یہ صاحب بولے بڑی خوشی کی بات ہے تو آپ پڑے لکھے ہاؤ تو یہ ہاؤ اتنا خطرناک لفظ ہے ہمارے ہیدر آباد کا تو ہاؤ سے ہٹ کر جنہیں آپ جسا کے بولے کے شروعات جی جی کیونکہ میں کامیڈی کرنے کا بڑا شوق تھا تو پہلی مرتبہ جو ہے میں یہ ڈائلاک بلا کے بھائی مغلی آزم کے ڈائلاک بجائے پرتیوراج اور دلیپ کمار کے یہی ڈائلاک ہمارے کامیڈی ایکٹر جیسے جگدی پوم پرکاش کشتو مکر جی اثرانی یہ لوگ اس ڈائلاک کو کس طرح بلیں کیونکہ کامیڈی ایکٹر ہیں کیونکہ ہسنے ہسانے کے تعلق سے یہ لوگ اچھے خاصے ڈائلاک کو تباہ کرتے ہیں اب دیکھیں کتنے خوبصور ڈائلاک پرتیوراج اور دلیپ کمار ایک سین تھا اس میں ایک گانہ تھا پیار کیا تو ڈرنا کیا جیسے یہ گانہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد کا ڈائلاک پرتیوراج اور دلیپ کمار جیسے ہی گانہ ختم ہوا پرتیوراج یہ طرح حسن اور یہ تیری بے باک محبت یہ طرح انداز بیان یقینا ہمارے نام کے مستعی ہے دارو غائے زندان اس خوف ناکاندھی کو لے جاؤ اور غیت خانوں کے اندھیروں میں غرق کر دو تخلیہ سلیم تمہاری موجودگی نافرمانے کی دلیل ہے پنار کے لیے خیط کر لی گئی اور میں دیکھ درہ اور تم کر بھی کیا سکتے تھے ایک عظیم الشاہ شہنشاہ کے سامنے یقینا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے ایک عظیم الشاہ شہنشاہ کے سامنے اگر آپ کا بچ چلے تو ان بھوروں کو رکیے چپوروں پر منڈلا کر محبت کے گن گاتی ہیں اگر آپ کا بچ چلے تو ندی کے اس میں چلتے ہوئے پانی کو رکی جو سمندر میں جا کر اپنے ہوش حواظ کو دیتا ہے اب اتنی خوبصورت ڈالک دی اب ہمارے قومی ڈیکٹرز خاص کر اوم پرکاش اوم پرکاش بچارے ڈالک ہم روتے بہت زیادہ تھا ان کا اپنا انداز تھا تو دیکھیں اوم پرکاش اور جگدی اس ڈالک کو کس طرح تابع کریں اوم پرکاش اور جگدی یہ تیرا حسن اور یہ تیری بے باگ محبت ارے تیرا انداز بیان یقینا ہمارے انعام کے مستحید ہیں داروائے زندان اس خوف نہ کاندھی کو لے جاؤ اور خیت فنوں کے اندروں میں غر کر دو تخلیہ ارے بیٹا سلیم تمہاری موجود کی نافرمانی کی دلیل ہے بیٹے ہاں ارے بڑھے تالو چٹ انار کلی خیت کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا کھمبا اکھاڑ کے بیٹا اور تم کر بھی کیا سکتے تھے ایک ازیم و شان شہی شاہ کے سامنے ارے لو کرلو بات ارے خان اگر آپ کا بس چلے تو ان پھوروں کو رکیے جو پھولوں پر منڈلا کر محبت کے گن گاتے ہیں ارے میرے باپ آپ کا بس چلے تو ندی کے اس مچلتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی کو رکیے جو سمندر میں جا کر گوسا رگا کر کھمبا اکھاڑتا ہے اب دیکھئے اسی ڈالا کو ہمارے کشٹو مکر جی جو ہر فلم میں پیئے ورہتی بغر پیئے کے کوئی فلم ہونو ہے شاہی دیکھاتا کوئی تو یہ فل پیئے وے ہیں اب انہیں اتنے اچھے اردو کے ڈالا کیستابہ تباہ کرنے دیکھئے کشٹو مکر جی اثرہ نہیں کشٹو مکر جی کشٹو مکر جی اثرہ ہے یہ ترہ حسن تری بے باک محبت ترہ انداز ہے وہیاں کشٹو مکر جی اثرہاں ہمارے انعام کے مستقیقے رہے ہیں داروں کا زندان اس خوفنا کانتی کو لے جاؤ رہے ہیں اور خید خانوں کے اندروں میں اندروں میں پھلے غر کر دو تقلیہ سلیم میرے بچے تمہاری موجود کی نافرمانی کی تلیل ہے رہے ہیں اٹینچن ہم انگریز کے زمانے کے سلیم ہیں آنار کلی خید کر لی گئی اور ہم دیکھتے رہے اور تم کربی کہا سکتے تھے ایک عظیم شاہ شہنشاہ کے سامنے ہاں ہم کربی کہا سکتے تھے ایک عظیم شاہ شہنشاہ کے سامنے ہاں اگر آپ کا بس چلے تو ان بھوروں کو روکیے جو پھولوں پر من لہ کر محبت کے گن گاتے ہیں ہاں اگر آپ کا بس چلے تو ندی کے اس مچلتے ہوئے پانی کو روکیے جو سمندر میں جا کر اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے ہاں 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 تو یہ تھے بہت زبردست بہت زبردست شکریہ اور پرل یہاں سے ہماری شروعات ہوئی لیکن آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ بھئی شروعات جو ہوئی مغلی عظم کے ڈیالوگ کے ذریعے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ فلم آپ نے اس ڈیالوگ کی خاطر جو آپ نے یاد کیا کافی لنتی ڈیالوگ ہے تو کتنے مردوہ یہ فلم آپ کو دیکھنی پڑی آٹھ دس مرتبہ تو دیکھا ہوں کیونکہ خاص کر اس کے ڈیالوگ میں یعنی جو پاس فیس ایکسپریشن وہ جو ڈیالوگ کوئی بھی بولتا ہے مگر اس کے اندر جو جہاں پہ پاس آنا جہاں پہ رکنا پھر جہاں پہ ان کے ایکسپریشن چیز ہوتے تو وہ بہت امپارٹنٹ چیز ہوتی بے شکر اور خاص کر میں نے وہ بہت بہت بڑے آرٹس تھے وہ لوگ وہ چیزوں کو ابزرف کرنا ہی بہت بڑی بات اچھا کیونکہ اچھا ڈیالوگ اس کے یعنی آج بھی ایک ڈیالوگ پہ ایک فلم بنا سکتا اتنے اچھا ڈیالوگ تھے بے شکر وہ تو ہے لیکن اچھا بیر بھائی آپ نے جب شروعات کی تو اس وقت تو آپ نے ممکری کی لیکن کومیڈی جو ہوتا ہے وہ لفظوں کا کھیل ہوتا ہے یہ جو لفظوں کا کھیل کو سادھنا اس کو پریکٹس کرنا آپ نے جو شروع کیا اور وہ کون سا آئیٹم آپ کا رہا ہوگا سب سے پہلے کیونکہ آپ نے کومیڈی کی طرف راقب ہوئی گئے کیونکہ آپ کانگو بجاتے تھے اس کے بعد پھر آپ دھیرے دھیرے کومیڈی کی طرف مائل ہوئے ہیں پہلے میں نے لطیفے جو ہے چھوڑے چھوڑے لطیفے ہم لوگ کیریٹ کرتے تھے بعض مردمی کتابوں میں ملیاتے تھے تو سب سے پہلے میں نے لطیفہ میں دیتا تھا تین دوست اپنے اپنی بیویں کی تعریف کر رہے ہیں پہلا دوست دوسرے دوستو بلا یار میری بیوی کیا گرم گرم چاہ پلاتی بیان نہیں کر سکتا کہتی سے پیالی میں پیالی سے ڈائریک موں میں وہ چیخصوں نے سنتی دوسرا دوست بلا یہ کوئی گرم ہے گرم چاہ تو ہماری بیوی پلاتی ایسی گرم گرم چاہ پلاتی بیان نہیں کر سکتا پتی شکر دودھ موں میں ڈال دیتی لے جا کے اس ٹوپے بٹھا دیتی یہ پہلے یہ لطیفہ اس کے بعد ہمارے پاس ایٹی ٹو میں ونوے لگا ہیدر آباد میں پہلی مرتبہ بلکل ایٹی ٹو ایٹی یا ایٹی ٹو کیونکہ میں ایٹی اے کر رہا تھا علاوہ دین ایٹی اے میں تو وہاں پر کیونکہ ہمارے پاس سائیکل تھی تو آئی بٹھ کے پاس سے جانے نہیں دی چلو ادھر تو اُس زمانے میں میں ایک ایٹم بوکرہ سمجھئے کہ ہیدر آباد میں ونوے اگر یہی ونوے خاص کر ہماری اول سٹی میں لگ جائے تو کیا حالات ہو جائے گی کیونکہ اول سٹی کی حالات جیسے خاص کر یا خلط پورا ڈبیر پورا چنچر پورا کچھ ایسے گلیاں ہیں اگر آپ گھر سے نکل گئے تو پھر گھر کو نہیں آسکتے تو اول سٹی میں اگر ونوے لگ گیا تو کیا حالات ہو جائے گی اب دیکھیں ایک لڑکی کی شادی کا وقت آگیا اول سٹی میں لڑکی کی شادی کا وقت آگیا وہ بیچاری درہن بن کے ہوئے ٹی وی ہے دولے راجہ اپنی برات لے کر آگئے جیسے ہی برات آئے پولیس والے صاحب کھڑے ہوئے پولیس والے صاحب کو نہیں معلوم کیا حالات کیا ہے اب برات آئے پولیس والے صاحب کھڑے ہوئے کیا ہو رہا ہو اول سٹی میں اول سٹی میں لگ گیا بیٹے چلو آگے بڑھو دیکھنا نہیں چلو اب دولے کی کیا حالات ہے دیکھیں کھے گا ونوے میان باپ کی جا رو رہا کئی کو رہا بوٹے میری جگہ تو رہتا تو تو بھی روتا تھا ارے کیا ہوئے میان کیا ہوئے آج برات نکل کے تین دن ہوگا برات نکل کے تین دن ہوگا کیا کر رہا تھا سارے تین دن سے کیا کر رہا تھا خالی لگڑی کے پول پہ دو دن سے پھر رو میں ادھر جارہا تو پولیس والا پر رہا ادھر کدھر ادھر جارہا تو ادھر چار وقت تو ہمارے گھر کے سامنے سے نکل گیا کوئی طریقہ یا رو کار میں کوئی خالی ڈریور بیٹھا ہوا ہے ہماری امی اببا خالا پو پو کسی اور کسی رکھنے کی کیا ہے کی اسی چاہے تمہارے پہ پڑھ لے دو دیکھو ان لوگ آن لیٹ آمی نکال لے رہے ارے دیرا رہے دیرا رہے دیر رہے آرہ کھر کھر اب یہ باتچی چل رہی تھی بہت سی پبلک جمع ہو گئی اس میں سے ایک بڑے بیاں ضعیف آدمی ان کی آلت ہے شیروانی پڑ گئی پیجاما پھٹا ہوا ہے گل سلتیاں پڑے ہوئے یہ بڑے میاں دھولے سے کلے لگے آرہ کمبا کھولا پھنکے روتا کئی کرو رہے زندگی پر رونا ہے کئی کرو رہے کئی کرو رہے چیتا تم کو گا آج بھراد نکل کے تین در ہو گیا اب چک تو کی در کا کی در ہو جانا وہ سامنہ میں گھر بنتا اوان میں گھر سکتے اوان میں آرے وہ کمبا کھٹ کی اولاد تین دن میں تیک الاتیاں مارا میرے کو دیکھ میں جوانی میں نکلا تھا آج تک نہیں پہنسکا بڑا زبردست سا ایٹم وہا وہا ایٹی ٹو میں کیا بات آپ نے جو پریشن کیا تھا وہاں زمان میں فین اٹس ایکیڈیمی تھی اور خاص کر فین اٹس ایکیڈیمی یہی چاہتے تھے کہ وہ کچھ نیا اپنا create کرنا تو وہ وہ زمانے میں یہ بہت زیادہ چلا تھے یہاں سے ہمارے شہرہ زیادہ مل اچھا اس item کے ذریعے اور یہ فین آنٹ شکر ایڈیمی والے ہم کچھ شوز میں کاروان مزاول کے ایک شو ہوتا تھا اس میں بلانے لگے اچھا لیکن شبیر بھے جب آپ دیکھتے ہیں آج کے دور کی جو comedy ہے اور پچھلے دور میں جو comedy item بنایا جاتے تھے اس میں اور اس میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اب آج کل جو ہے انہیں کافی فرق کیونکہ اس زمانے کی comedy میں کافی فرق آیا ہے اور انہیں خاص کر لفاظی بہت زیادہ چل رہی ہے کیونکہ current topic پہ کچھ بھی بولنا وہ چل رہا ہے اور پہلے تو جیسا یہ بناتے تھے ایسا چیچا جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اب وہ اچھا نہیں چل رہا ہو کہ یہ کیا ہے آپ کے جو حالات ہیں وہ بلکل بدلے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی اب پاس مرتبہ یہ ایونٹس کے شو کرتے تھے وہاں پہ بھی الگ کیونکہ ہیدر آباد کا محولہ لگ ہے دوسرے دوسرے سٹیٹ کا لگ ہے جیسے لافٹر شو میں بھی ہم لوگ گیا تھا میں بھی لافٹر شو میں پارٹیسیمنٹ کیا ہوں تو وہاں پر بھی کچھ الگ لتیفی ہم لوگ دیئے میں نے ایک کریشن رہتا تھا وہاں پہ بنانے کا جہاں تک اب جیسا کہ بے روزگاری یہ لاک ڈاؤن کی طرف سے اتی بے روزگاری ہو گئے اس بے روزگاری کی وجہ سے نہ صرف ہیدر آباد ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں بے روزگاری زیادہ خاص کر ہمارے ہندوستان میں بے روزگاری تو بے روزگار صاحب ام بی اے کیے ہوئے تھے کافی پریشان تھے جاب نے ملا انہوں نے چلو سعودی عرب چلے جائیں گے ایک بچارے سعودی عرب چلے گے جانے کے بعد انہوں نے وہاں بے جاب نے ملا بے روزگاری میں جا کے ایک شیخ کو پکڑ لیا بے شیخ ام بی اے کر رہا ہوں کچھ بے روزگار دے کچھ بھی پریشان ہو تو صاحب شیخ صاحب بلے دیکھو بابا ایک کام کرو کوئی تو بزنس لگاؤں میں پیسہ لگاتا ہوں تم کوئی بھی بزنس لگاؤں تو یہ صاحب حیدر آبادی تھے سنچ کے بلے صاحب ایک کام کرو ہمارے حیدر آباد میں زو اچھا تھا زو دالو اب شیخ صاحب کو یہ بات پسند آگئے مختلف مالک سے شیر بندر کتے بلی علاقے سجا دیئے اب سعودی عرب کا زو ہے شیر ائر کنڈیشن پجرے میں بیٹھا ہوا آرام سے ٹی وی دیکھ رہا دور درشن دیکھ رہا آرام سے بیٹھا ہوا ہے اب یہ حیدر آبادی صاحب گئے شیر کا پجرہ کھولے شیر کے سامنے موز دالے پھلی دالے شیر پریشان ہوگا کہ نکل گا ہے موز پھلی سے میرا کیا تعلق خیر نہیں نہیں پچھانا میں شیر ہوں نہیں پچھانا جانتے برداشت کر لیں دوسرے دن پھر دروازہ کھل کے آیا پھر موز دالا پھلی دالا شیر پریشان ہوگا آج بھی موز پھلی کیا کل اس کا کام کر دے نہیں پچھان رائے نہیں بھی رکھو اب شیر بچارہ پرداشت کر لیا اب تیسرے دن بہت زیادہ اخصے میں تھا شیر جیسا ہی ہوں نا شیر کا پنجرہ کھلے شیر کے سامنے موز دالے پھلی دالے شیر کو برداشت نبا اچھل کے پھلی آگا آج بچانتا شیر ہوں شیر میں موز کھاتا ہوں پھلی کھاتا ہوں شیر ہوں شیر لگ اللہ ہوں گا شیر پیر کو کیا بر رہا جا کے کفین کو بول کفین کو بول ارے میں شیر ہوں موز کھاتا ہوں پھلی کھاتا ہوں ارے میاں تو ہوں گا شیر بگر یہاں تیرے کو لے کیا ہے بندر کے وزے پہ اچھا ہے بلکل بلکل لیکن نہیں لیکن میرا جو سوال تھا وہ آپ نے مکمل جواب نہیں دیا بلکہ اس کو آئٹم کے ذریعے پیش کیا لیکن آج کے دور کی جو کومیڈی ہے وہ آپ نے جس طرح بتایا کہ لفاظی بہت زیادہ ہو رہی ہے یعنی کنٹنٹ کومیڈی کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی واقعہ اپنے اوپر دال لگی جیسا جیسا کہ کنٹنٹ کومیڈی میں جیسا کہ میں ایک پروگرام میں گیا کہ ایک مرتبہ جو ہے لوگ تعلیہ نہیں بجا رہے تھے مولا بھئے آپ لوگ تعلیہ بجائیے تعلیہ نہیں بجا رہے ہیں اگر آپ لوگ تعلیہ نہیں بجائیں گے تو مجبوراً میرے کو بھی گانا گانا پڑے گا پبلک جو ہے تعلیہ بجانا شروع کریں مولا بھائی میں بھی بہت بڑا کلاکار ہوں چار پانسو فلموں میں گانے گائے ہیں وہ اتفاق کی بات ہے کہ آستہ کے فلم ریلیز نہیں ہوئی پبلک بولی بھائی آپ بڑے میں ایک فلم ریلیز نہیں ہوئے بڑے تو کیونکہ آرکسٹر پر آلے پر آلے پر آلے کوئی فرمائش آئی تھی مہبوبا مہبوبا شولے فلم گا شولے فلم گا کسی گالک کارک پس ہیں تھا شبر بھائی آپ گئی ہیں میں بھلا بلکل کہا تو اب میں گایا مہبوبا مہبوبا گانا ختم کرا پبلک زوردہ تعلیہ مجھے بھائی آستہ کسی آواز نے سنے کیا پیاری آواز ہے آپ کی یہ گانا اور ایک مرتبہ گئی ہے اب پبلک تعلیہ مجھاری تھی خوش ہے کہ گانا پھر گایا مہبوبا مہبوبا گانا ختم کرا پھر پبلک تعلیہ مجھے بھائی جواب نہیں ہے آپ کی آواز کا یہ گانا اور ایک مرتبہ گئی ہے پبلک تالیاں بجائی تھی خوشہ کے گانا پھر گایا مہبوبا مہبوبا گانا ختم کرا پھر پبلک تالیاں بجائی پھر گانا ختم کرا پھر گانا ختم کرا پھر پلک تالیاں بجائی اسی طرح چالیس پچاس مرتبہ ہو گیا بلا بھائی گلا دار دار چکر آری بے ہوشہ کے سٹیج کے نیچے گر جاؤں گا ایک ہی گانا کب تک گاؤ پبلک میں سے ایک صاحب آکے بلے تو جب تک سہینے گایا گاتے رہے پوری پبلک چلے گئی مگر ایک پہلوان جی میرا گانا بڑے غور سے سن رہے تھے مگر آپ پہلوان آدابر سے پوری پبلک چلے گئی مگر آپ میرا گانا بڑے غور سے سن رہے ہیں پہلوان بلے میں تیرا گانا ہمانے سن رہا ہوں میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تیرے کوئی یہاں بولا کے لاؤں خطرناک ہوگا میں کسی طرح پہلوان سے چھپتے چھپاتے باہر نکل گیا دو لڑکیاں بلے اسکیوز می کتنی پیارے کلاکار ہیں آپ کیا پیاری آواز ہے آپ کی آپ تو کوئے کی طرح سرے لے کوئے کی طرح ہاں کتنا پیارا گاتے ہیں پلیز وہ گانا گائیے نام ہے بوبا میں بوبا ماں میرے کو روڈ کا سنگر سنجھے میں روڈ پے گاتو پلیز گائیے نا پلیز گائیے نا اب لڑکیوں کی باتوں میں آکے روڈ پے ڈھر کے گانا گیا مہبوبا مہبوبا لڑکیاں ملے پلیز تھوڑا زور سے گائیے نا ہم لوگ بھرے ہیں سنے نہیں آرہا مہبوبا مہبوبا لڑکیاں ملے بس بس ہمارے ڈریوے کا نام مہبوب تھا وہ آگئے اب آپ نکل جائیں یہ کنٹنٹ کامیڈی ایسی ہوتی ہے بلکل کیونکہ آتھ کے حساب سے یہی چل رہا ہے صحیح بات ہے پھلے آئیٹمز بناتے تھے اب الگ ہو گیا ماہور میں تقریبا ہم لوگ میرے ساتھ ایک سورج کی رنگ مہین ہوئے تھے ہم لوگ ڈیویڈ آئیٹم دیتے تھے اس میں کوشش یہ کرتی تھے کہ تھوڑا میسیج ہو کچھ نہ کچھ میسیج ہو وہ دیتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اچھے شبیر بھائی آپ نے مختلف شہروں میں پروگرام دیئے ہیں اگر آپ کو یاد آتا ہو ویسے آپ نے دنیا بھر کے بہت سارے مقامات پہ شو پیش کی ہیں لیکن کہاں کی آڈینس آپ کو بہت زیادہ سننے والی یا پسند کرنے والی کومیڈی کو ہیدرابادی خاص طور پر ہیدرابادی کومیڈی ہیدراباد تو خیر ہے آپ کا اپنا شہر ہے بینگلور ہے بینگلور میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہیدرابادی کومیڈی اور مہاراشتہ بیدر کرناٹک بیدر اور مہاراشتہ میں عثمان آباد یہ وغیرہ جتنے بھی وہ ہیں وہ زیادہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہیدرابادی کومیڈی اچھا بہت زیادہ واسطے لوگ گل برگا لوگ بہت پروکشوز کی ہیں تقریباً جگے جہاں پر بھی ان لوگ کہیں کیونکہ ہیدرابادی کومیڈی بہت زیادہ پسند کر دے لو اس کی کوئی اہم وجہ آپ خاص کر رہا رہا ہے بول چالے جیسا آپ ہو نکو جیسا ابھی آپ بولے ہو تو یہ وجہ ہے کہ اس کو زیادہ پسند کرتے لوگ زیادہ ہستے اب انہیں بومبی کی لانگویج میں یہاں ہماری لانگویج میں کافی فرق ہے کیونکہ ہسی ہماری زبان میں چھے اب جیسا کہ انہیں ہیدراباد میں ہیں تو تلگو آنا بھی ضروری ہے بے شک تلگو آنا ضروری ہے کیونکہ ہم تلنگانہ میں اب ایک صاحب بچارے یو پی کے تھے ہیدراباد آئے ہیدراباد آنے میں لوکل ٹرن میں بیٹھے اب اتفاق سے کمپارٹمنٹ میں کوئی نہیں تھے تو وہ بچاروں کو تلگو نہیں آتی سامنے والے کو اردو نہیں آتی اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے سامنے کوئی نہیں تھے تو جس صاحب کو تلگو نہیں آتی تھی وہ سامنے والے سے پہلے بھائی صاحب یہ کون سائے سٹیشن ہے اب یہ بچارے کو اردو سے ناواخر بھی یہ بچارے گاؤوالا تھا اس کو یہ چپا لے رہا کون سائے سٹیشن ہنٹے نائے صاحب میں پوچھ رو یہ کون سائے سٹیشن ہے سار ترکا مٹا رہ دو انہوں نے بلے یہ کون سائے سٹیشن کا نام ہے ترکا مٹا رہ دو پھر آپ کی کیا کرنا آگے بلو آگے بلو دوسرا سٹیشن ہے پھر پوچھے ساپ بھائی صاحب یہ کون سائے سٹیشن ہے ترکا مٹا رہ دو یہ بھی ترکا مٹا رہ دو سمجھ بے نہیں آرہا یہ کون سائے سٹیشن ہوئے تلانگانا گورنمنٹ کو nosso cvous ترکا مٹا رہ دو یہ بھی ترکا مٹا رہ دو خیر وہ سنیئر ویدر hor یہ کون سائے سٹیشن ہے یہ کون سائے سٹیشن ہے پھر ترکا مٹا رہ دو پھر سٹیشنر кого اگر آپ بولنگ Jadi ترہاں بیک رو تھا کے باہر پھیکتے تھو اب اس کو سمجھ بھی نہیں آئے آگے بڑے اب سائے بولنا یہ کوئن سا اسٹیشن ہے ترکہ مٹا رادو ان کو غصہ آیا ہے جیسا اس کا بیک رو تھا کے پھیکنے کی کوشش کرے اور نے ایئے انہوں نے یہ اوکویا ہاں اب آیا آنا راستے پہ یہ اسٹیشن کا نام اوکویا ہے تو ترکہ مٹا رادو گلتا تو دیکھیں کہ لانگویج دیگر زبان نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ انہیں ہر چیز سے کوشش کرنا آدھے کو تو برحال شبیر بھائی یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا تو ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد آداب ایدرابا وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیدراباڈ کے انٹرنیشنل فیمس لافٹر آرٹس اور فلم ایکٹر شبیر خان صاحب شبیر خان صاحب آپ نے شروعات میں آپ کی ابتدائی دور کی باتیں بتائی اور بہت سارے آئیٹمز ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا ابھی میں جانا چاہوں گا اس شو کا ذکر ضرور کریں The Great Indian Lafter Challenge جس میں آپ کے آئیٹم کافی پاپلر ہوئے اور لوگ کافی انجوائے کیے تھے اور وہاں پہ جانا پھر ہندوستان بھر کے کومیڈینز کے ساتھ رہنا اور وہاں پہ آئیٹم پیش کرنا کتنا وہاں کے ماحول میں ڈھلنا کتنا مشکل رہا ہوگا اور پھر آپ نے کس طرح پریزنٹ کیا اُس بارے بتائیے یہ وہاں پہ بومبے میں ہم لوگ کو بھی اتنی نالج نہیں تھی کہ بھئی وہاں کیا پر سنو جاتا ہے کیا ہو لطیفے شکر سمن صاحب یہ بھولی کہ لطیفے تو ہمارے کوئی دس ہزار یاد ہے آپ کچھ ایسا کریئیشن بتائیے کچھ ایسی چیز جو آپ کریئیٹ کرنا لطیفے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں بھی دس ہزار لطیفے بہت سکتا ہوں ابھی ہم بات کریں گے ابھی ان دنوں آپ ہیدرابادی موویز میں زیادہ تر ہم جو دیکھا ہے وہ ہے کہ آپ سلیم پھیکو اور عزیز ناصر کے والد محترم کا رول بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کی جو شروعات ہوئی وہ کس طرح ہیدرابادی فلموں سے کس طرح آپ جڑے ہیں میں ہیدرابادی فلموں میں عزیز ناصر عزیز ناصر پہلی مرتبہ مجھے ہیدرابادی فلموں میں نے تعریف کرایا تو بلے شبیر بھائی اس میں ایک باپ کا رول ہے اور بڑے غصے والا باپ ہے تو وہ کیرکٹر اللہ کی وجہ سے اتنا اچھا ہوا کہ لوگ کافی پسند کی اچھا اس میں ایک آپ بھی اس میں ایک کام تھا بڑا اچھا سین تھا اس میں کہ بھائی آپ آ کے بھولے کہ بھائی باوا کی خبر کو بھول گئنے تین ہزار روپے لے کے چلے گئے تھے تو وہ ایک بڑا اچھا سین تھا وہ جبکہ باپ آپ ہی تو آپ آ کے ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ باپ کی خبر کیا نواب کھونے ہاں کے اچھا بہت اچھا سین تھا ہو اور بہت زیادہ پوبیشٹی ہو اس کے بعد اور بھی بہت سے فلموں میں کام کیا اور پھر حالی میں ایک فلم آئی تھی سلام زندگی سلام زندگی میں اتفاق سے دونے کے بھی باپ ہمیں تھے تو گیاس کے تیل کا ایک سین تھا اس میں بھی جو ہے بھائی بندہ کام لیے سمجھو وہ لوگ بھائی شبر بھائی آپ کوئی ونکو کرو آپ ہمارے کو مارو کرو تو غصہ مارنا یہ وہ پورے چیزیں جو ہے دل کی جو بھڑاستی پورے لے گھائی مگر بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں لوگ دونوں اور ہمارے گلو دادہ بھی عزیر ساجد عدن ساجد ہیدر آباد کے کچھ اچھے آرٹسٹ ہیں لوگ کہ یہ لوگ کے زیادہ فلمیں ہٹ ہوئے ہیں بے شک سمجھے باقی کا تو کچھ لوگ ہیدر آبادی فلم انڈیسٹری کے بدنام بھی کرتی ہیں کیونکہ ایسے فلمیں دیئے ہیں کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے معنی نہیں ہے پہ آپ کو ڈائلک جب بولنا نہیں آتا تو آپ فلم کسے بنا رہے ہیں اگر آپ ڈائریکٹر ہیں تو آپ کو کم سے کم اتنی نالج ہونا کہ ڈائلک ڈیلیوری کیا ہوتی یعنی ڈائلک کا بولنے کا انداز کیا ہوتا پاس کہاں پہ ہے کہاں پہ آپ کو چیخنا چاہیے کہاں پہ آپ سلو بولنا چاہیے یہ آپ کو نہیں معلومتا دوسروں کیا سکھاتے ہیں لیکن ایک بات ہے شبیر بھائی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ہیدر آبادی انڈیسٹری میں ایسے لوگ بھی آگئے ہیں جن کو نالج نہیں ہے بلکل نہیں ہے فلم بنا رہے ہیں اس سے کئی لوگوں کے پیسے برباد کر دیئے لوگ یعنی آپ کو بول دیا بھائی یہ فلم ایسی بن جاتی بے خوب بنا کے لوگ فلمیں بنا دیئے اس کی وجہ سے جو ہے ہیدر آباد کا میہار ختم ہو گا کہ کم سے کم کوئی بھی فلم بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ تو میسیج ہونا میسیج دینا آپ کوشش کرنا ہے کہ میسیج دینا آپ میسیج دینا خالی چیچورہ پن یعنی وہ چیچورے پن میں اور فلم بنانے میں بڑا فرق ہوتا آپ دل میں ایسا بنا رہے ہیں کئی لوگ تو ہیدر آباد کہا رہے ہیں کہ آب ایسے فلم ہاں بنا رہے ہیں ہم نے کیا کرتے ہیں اب ہر چاہے ہے خالے ہیدر آبادی نہیں یعنی بامبے میں بھی لوگ بس بنا دیتے ہیں چلر فلم ہیں تو بول نہیں سکتے ہیں ہر ایک کی مرضی ہے اپن کیا کر سکتے ہیں وہ تو ہے لیکن ہیدر آبادی فلموں سے ہٹ کر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے اسٹیج سے فلموں کا جو سفر شروع کیا تھا وہ کس طرح بڑا مزیزار خصہ ہے آپ کے پاس آپ کو پہلی فلم جو بھی تھی پہلی فلم تھی میری ایک سلطانِ دکن بندہ نواز مثلا مستان خریب چالیس سال کے اوپر ہوئے وہ فلم ہیدر آباد کی پہلے فلم تھی شاید تو ہیدر آباد کی سلطانِ دکن بندہ نواز اور اس کے ایک میزم ڈیریکٹر آباد شاہ تو ان کے ہماری پہشانت تھی تو بڑا شوق تھا فلموں میں کام کرنے کے بات تو آباد شاہ صاحب کو میں بھائی میرے کو بھی فلم تو بلکل بھائی آپ بھی جو ہے فلم میں کام کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ جو ہے سلطانِ دکن بندہ نواز جو درگاہ ہے درگاہ کی سٹوڑیوں پر ارپنا چودری ہیروین تھی تو آپ ارپنا چودری کی ساتھ ٹھر کے دعا کرنا ہے انہیں بھی دعا کر رہی آپ بھی پبلک میں ٹھرنا ہے تو اچھا بھائی بلکہ مرحبا خوش ہوگا تو میرے کو نہیں معلوم کہ میں اتنا رول میں ڈب گیا کہ آنکھوں سے آسو جا رہا ہے میں بلڑا کے دعا کروں ایسی دعا کروں اب بعد میں فلم میں دیکھا تو میں ہونچ نہیں تو خالی جو ہے ایک میرا پینٹ تھا میرے کو مال کلر تھا پینٹ جو ہے سٹوڑیوں پر آ رہا جا رہا اب دوستوں کو لے گا میں بتایا تو مالا بھائی وہی پینٹ میں جو ہے وہ میں چھوڑا تو میرے کو معلوم ہی نے تھا کہ فلم میں کام کرا مالا بھائی میرا پینٹ کام کرا میں نے کام کرا پہلی فلم یہ تھی جس میں خالی میرا پینٹ آ رہا جا رہا تھا بات میں میرے کو معلوم ہی نے تھا کہ میں نے کیامرا زوم کیا ہوتا کہا کیامرا لگاوا ہے کہا ہے خالی کھڑ گڑا کے رو رہے ہیں یعنی آپ کے آسو بھی بیکار ہو گئے آسو بھی بیکار ہو گئے آپ کے ایکسپریشن ساری اور ایک ڈیر آمانڈو کی فلم تھی اس میں بھی کام کیا شکتی کپور لوگ کے ساتھ تو اس میں بھاگ لیتے آنا تھا ساپ چھوٹا رہا ونا رہا چھوٹا رہا ونا رہا چھوٹا رہا ونا رہا تو وہ بھی اس میں خرق کیامرا مل گیا جب تک آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی کیامرا کیسے ہیں دیریکٹر بھی بھولے تو بھائی آپ میں اچھا پسند کرے پہلی دوسری فلم تھی سبجھو نہیں اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ نے حمد باندھے رکھا کیونکہ اگر حمد ہار جاتے ہیں کہ صرف پائنٹ آ رہا ہے پائنٹ اس میں کہا جانے ہوئے اسٹیج پر ٹھر کے کامیڈی کر لینا ایک الگ چیز ہے فلم میں جیسا میں جو ٹیمپو میں بلاؤں ڈالا کہاں جا رہے تم فرانا کٹ بولتے ہیں اس کے بعد جو آرٹس آپ جاتے ہیں انہوں نے کہاں جا رہے آپ دیکھ رہے نہیں کٹ ہونے کے بعد وہی ٹیمپو میں جانا ہونا ہے کہاں جا رہے آپ تو یہ فلم کٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو وہی ٹیمپو میں آنا ہے انہیں وہی اس قسم کے ڈالاک بولنا ہے تو وہاں بھول جاتے لوگ اب انہیں بولنے کے بعد اگر وہی ساپ کا آپ کا نہیں آئے تو کٹ ہو جاتا مسا نہیں آتا فلم کا بڑا وہ ہے کہ ایکسپریشن ہر چیز کو نوٹ کرتا کیامرے کے سامنے کوئی چیز چھکتی نہیں سنجھیا صحیح بات ہے وہ کیامرہ معمولی معمولی چیز کو جو ہے نوٹ کرتا ہے بلکل لیکن شبیر بھائی جب آپ نے ہیدربادی فلم کی اس کے بعد ایک بینگلور کی بہت بڑی فلم بھی آپ نے کی اور آپ کے رول کو کافی لوگوں نے پسند کیا تو اس بارے میں بتائی گی کیونکہ آپ ہیدربادی ہیں وہاں کی لینگویج بولنا پھر مشکل تھی وہ فلم کا نام تھا سادو میرا جھاڑو نامی اس کا آجا ہے سادو میرا جھاڑو تو وہ دو سادو ہم لوگ رہتے ہیں انہیں کافی لڑا ہی جھڑا ہوتا ایک سین تھا اس کے اندر تو مرگ بھی اتنی حسی ہے اس میں کہ ہمارا بیٹا ہیرو رہتا ہیروین آکے بلتے باوا میں نے بیٹا آج سے میری تیری اپنی بیٹی کو بیوی کو طلاق دے دے بیٹا طلاق بلدال تو وہاں کی لانگویج بڑی عزیر تھی بلدال بٹا سب کے سامنے بلدال طلاق 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 بلدال بلدال تو بیٹا آکے بلتا باوا میں آج سے تم دونوں کو طلاق دے داروں طلاق 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 تو اس کے وقت کے ڈالک تھے یہ کیا با بھرو سکی گئی پڑا جندہ لی تو یہ کتنی زفر دلک کتنی آہ سامنے یعنی ماہ ویرہ ماہ ویرہ کیا با پڑا سکی گئی پڑا جندہ لی تو اتنا بہت خود آسائے بڑا اچھے الگ وہاں کے بھی الگ لانگویج ہے کیا با وہاں جا کیا بیٹیا یہاں بیٹ دال ہے پانک جا بیٹ درہ دیوانہ کنکہ کی وہاں کی بات کرنے کا انداز لہجا بلکل اللہ ہے وہ چیز کافی مشیل مگر اللہ کا فضل تھا ہم تھوڑی دیر میں اس کو کور کر لیے سمجھو الحمدلہ لگا شکر ہے پسند آئے اچھا ابھی میں آپ سے پرسنل سوال جانا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اس وقت جو آپ ہمارے سامنے موجود ہیں بلکل ماشاءاللہ سے آپ کی داڑی بڑھ گئی ہے کیا آپ نے شیو نہیں کیا یا پھر کیا ریزن کیا ہے نہیں یہ تقریباً کیونکہ ہر فیلم میں ریٹائرمنٹ ہوتا ہے اچھا ہر فیلم اور آدمی وقت سے پہلے لینا نہ چاہیے اب پورا گر کے ریٹائرمنٹ ہوتا 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 ہے میں سوچا بھئی چلتے پھرتے جو ہے یہ میں یہ سمجھو یہ آج جو شو کرام ہے یہ بلکل آخری ہے انشاءاللہ اس کے بعد کبھی آپ میرے گھمائک کے سامنے دیکھیں یہ بلکل آخری ہے یہ بلکل آخری تھا سوچیں میرا اور یہ بلکل میں ریٹائرمنٹ لے لیا ہوں اچھا کوئی بھی سٹیش شو پہ وغیرہ کا بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا کرم ہے جو بھی ہے چلتے پھرتے اس کو حالانکہ بڑے اچھی چیز ہے یہ لوگوں کو حسانہ بہت اچھی چیز ہے لیکن کب تک کہ لوگ واقعے اپنے پر حسے تک بھی رہنا کہ بھئی دھر 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 کہاں پر رہے ہیں آپ کیا ہم یہاں اب جیسا شاعروں کو دیکھیا حضرات یہ خطا فیش یہ وقت صحیح صحیح وقت سے پہلے آپ والنٹری ریٹائرمنٹ یہ دوردرشن کا شو ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا کیونکہ دوردرشن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے کیونکہ دوردرشن سے ہمارے دیش کی شروعات ہیں دوردرشن ہم بھی جو ہے پہلی مرتبہ دوردرشن کو ہی دیکھیں تو دوردرشن کی وجہ سے میں یہاں پر آ جانے میں اچھا ادروائز آپ کوئی شو میں نہیں جانے بہت سے لوگ مجھے کیے انہیں چینل والے بولے کہ ہمارے پاس میں کئی نہیں گیا صرف دوردرشن کی وجہ سے میں یہاں پر آیا اور مجھے خوشی ہے کیونکہ دوردرشن میاری پروگرام پیش کرتا ہے یہ چیز آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم اور سارے ہندوستان کو معلوم ہے کہ دوردرشن یہاں تک ہوتا ہے اچھے میار کی پروگرام پیش کرتا ہے جس میں کوئی والگریٹی نہیں ہوتی ہم آرام سے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ شو دیکھ سکتے یہ بہت خاص بات ہے ایک سوال یہاں پر میں جوڑنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا آپ آنے والی جنریشن مطلب آپ کی نیکس جنریشن میں کیا آپ کے کوئی فرزن وغیرہ بھی اس فیلڈ سے آپ نے کچھ کوشش کی ہے ان کو لانے کی بچے میرے شروع سے اللہ کے فضل سے انہیں جب سے پڑھنا شروع کیا کئی سال تک تو میرے بچوں کو معلوم نہیں نہیں تھا کہ میں کیا کرتا ہوں اچھا اللہ کا کرم تھا بچے میرے ہر جماعت میں جنرے سی سی وغیرہ میں پورے فس کلاس آئے اور پورے بچے ماسٹر سے پورے فس کلاس آئے اللہ کا کرم سے کوئی اپنا ریکمنٹ ہے وہ لوگ خود اپنی ذاتی انفرادیت تھی لوگ جاب وغیرہ جو بھی کیے بہت بڑا اللہ کا کرم تھا سمجھئے میرے کو مالک کا بہت بڑا شکر ہے کہ میرے بچے اتنا اچھا پڑے ہیں کہ آج اچھے جابوں پہ لگے ہوئے ہیں میری تو اتنی اوقات نہیں تھی کہ ذاتی گھر قریدیں میرے بچیوں کی شادی میرے بچوں کی وجہ سے بچیوں کی شادی کیا اللہ کے فضل اچھے بچے بھی اللہ کے فضل اچھے کافی سکون میں ہیں بہت بڑا فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس فیلڈ سے پیسہ کمانا مشکل ہے زیادہ پیسہ کمانا مشکل ہے تو بانی والی جنریشن اب شاید حالات بڑھ گئے ہیں ایونٹس پروگرامز میں انہیں پیسہ بھی زیادہ آ رہا ہے اچھا پیمنٹ بھی دے رہے ہیں پہلے ہماری جب شروعات تھی تو آپ یقین نہیں کریں یہ تیس روپے دیتے تھے تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے زیادہ ہوتی تھی پیمنٹ کم تھا باہرات کے مجبوری ہم کر لیے آئی ٹی اے کیے اس کے بعد لیت مشین کا بھی کام زمانے تک کی ہم لوگ کمپنیز کا بھی کام کرنے کے بعد جو ہے اب یہ فیلڈ ہمارے چل گیا تو چل گیا چلا لیتے ہیں بہت بڑے بات چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ حیدربادی فلم میں ابھی بہت کم بن رہی ہیں یا پھر اس کا میعار گھٹا جا رہا ہے یا پھر ویسی سکرپٹن نہیں آ رہی ہے اس بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے یہ کیونکہ حیدرباد کی انڈسٹری کا جہاں تک تعلق ہے کچھ لوگ پیسہ لگا ہے اس میں لگانے کے بعد وہ لوگ کو نقصان ہو گیا اور جو میعار حیدرباد کی پبلک کو دینا چاہیے جو لوگ جو چیز دینا چاہیے وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کیونکہ کامیڈی چلر کامیڈی اور میعاری کامیڈی میں فرق ہوتا ہے یعنی جیسا کہ کامیڈی جیسا میں ہوں یا آپ ہیں کوئی بھی ایک سوائزر کامیڈین سے اگر آپ کامیڈی کر آیا تو وہ کامیڈین کیا ہے معلوم ہوتا آپ جو ہے کامیڈین سے سنجیدہ رول کر آ رہے ہیں اور آپ سنجیدہ رہے ہیں کہ کامیڈی کر رہے ہیں تو وہ پسند نہیں آتی لوگ کو اور نہیں کر سکتے آپ جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہیدرابادی فلمیں فلاف ہو رہی ہیں اگر ہیدرابادی فلموں کو اگر آپ وہ میعار سے لے کے چلتے بھئی کامیڈی کیونکہ آپ اپنے رومانٹک چیز تو نہیں دے سکتے بھئی شارو خان کے ایسا جو ہے آپ لف نہیں کر سکتے فیٹنگ سلمان خان کی طرح نہیں کر سکتے آپ تلگو فلموں میں جیسا فیٹنگ ہو رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے آپ آپ کو جو چیز ہے جیسا کامیڈی ہے ہیدراباد کی کامیڈی کو لوگ پسند کرتے ہیں اگر آپ وہ چیز ہیدرابادی فلموں میں دیتے تو شاید لانگ لیف چلتا ہے صحیح بھائی اگر آپ نہیں دیئے وہ چیز کو آپ گانے گانے کی چکر میں گئے کوئی فیٹ مانرے کی چکر میں چلے گا تو وہ نہیں کر سکتے وہ میعار ہم دے ہی نہیں سکتے اور پسند بھی نہیں کرتے پبلی کیونکہ بھائی آپ سلمان خان کے ویسا تو وہ فیٹنگ کر سکتے ہیں نہیں نہیں اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شبیر بھائی جو ہماری انڈسٹری دھیرے دھیرے ختم کے خریب ختم ہو گئی ہے اس کا اہم ریزن یہ ہے کہ یہاں پر بجٹ اتنا نہیں ہوتا یا پھر کنٹنٹ ویسا بجٹ بھی نہیں ہوتا اور جانے میں سچ پوچھا جائے تو وہ حساب کے آرٹس بھی نہیں ہے اپنے پاس اتنے میعار کے آرٹس بھی نہیں کہ کئی آرٹسٹوں کو آپ دیکھئے کہ خالی کام چلاؤ چل جارہا ارمیہ تم وہ بول لو یہ یہ بول لو یہ بول لو اسکرپ کے حساب سے کوئی کام نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ بات سے میں متفق نہیں ہوں اگر آرٹسٹ نہیں ہوتے تو انڈسٹری کیوں نہیں آرٹسٹ کچھ آرٹسٹ ہیں کچھ آرٹسٹ ہیں ہاں یہ بتایا یہ بہتا ہے ویسا نہیں کہ پورے آرٹسٹ نہیں ہیں کچھ آرٹسٹ ہیں جس کے وجہ سے فلم انڈسٹری یہ چل رہی ہے لیکن تقریباً جو فلمیں جو تباہ ہوئے ہیں جو لوگ شوق کو بنا لیے جو لوگ آج بھی بنا رہے ہیں کسی کو بے خوب بنا کے فلمیں بنا رہے ہیں تو آپ آرٹسٹ نہیں ہیں آپ سے میں دو سا روپے لے کے آپ کو بولتے رہوں یا ڈالاک کر لو نہیں ہوتا نا آپ پاہ آرٹسٹ ہیں تو آپ ان کو پیش کر رہا جو آرٹسٹ نہیں ہیں آپ ان سے پیسے لے کے فلم میں کام دے دارے تو غلط ہے کچھ آرٹسٹوں کی وجہ سے تو فلم آرٹسٹ نہیں ہے آج بھی جو دنیا میں جو ہے لوگ کوئی فلم نہیں دیکھتے ہیدر آبادی فلم دیکھتے ہم لوگ دوبائی گئے وہاں پہ کئی لوگ پاکستانی لوگ مجھے پکڑ لیے بھلے چچا ہم آپ کو دیکھیں ہم کو بہت پسند کرتے آپ ہیدر آبادی فلم تو وجہ کیا ہے کہ بھئی وہ ہے ہماری بات ہیدر آبادی فلموں میں وہ بات ہے پاکستان کے لوگ جو ہے پسند کیے اب جیسا امریکہ کے لوگ جو بھی دیکھتے بھرابر اس کو پسند کرتے ہمارے مگر کچھ فلم ہو رہے ہیں کہ آپ ٹیم میں ملا دیئے لوگ دیوانے کام آ کر رہے تو آپ کیا کر سکتے بتائیں نہیں کہیں کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان دنوں سوشل میڈیا آ گیا اور سنگل سکرین بھی بند ہو رہے ہیں صحیح اس کا اہم ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کیا مانتے ہیں نہیں سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے بھی جو ہے بڑے بڑے فلمیں جو ہے پٹ رہی ہیں تو حضرابادی فلموں کا چھوڑیا بڑی میڈ کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے فلم میں بیٹھ کے تین ہنٹے دیکھیں گے دو گھنٹے جو ہے اب بیٹھ کے حالے میں دیکھ لیے رہی ہے یہ فلم سمجھ میں آگا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کے انتظار میں میں کیا کروں گا پہلے کے دمانے میں لوگ آئیں دردر دیکھ لیتے تیار اب تک نہیں آیا آپ نہیں دیکھ انتظار ہوتے دیکھ لیے یہ فلم آتے کھڑ بڑے بن کر دیئے ختم آپ کے کام پہ لگ جائے تو اگر آپ کو فرصت رہی تو آپ جو ہے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ورنہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ بہت ہر ایک تقریباً لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے جس کے پاس ٹائم ہے وہ تو لوگ بیکار بیٹھ کے بیٹھے ہوئے چورہ ستم پہ بیٹھے ہوئے رات کے دو بجے بیٹھے ہوئے بچے کوئی کام نہیں کوئی دھندہ نہیں انہیں دنیا کی در چلے جاری کیا ہے کوئی تعلق نہیں بیٹھے ہوئے یہ تو میں آپ سے سوال جانا چاہ رہا ہوں تا کہ سوشل میڈیا آنے سے ہمارے معاشرے میں نقصانات ہوئے ہیں یا فائدہ نقصانات بھی ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے بے فائز کامیڈی میں نے کوئی مطلب نہیں کچھ ہمارے دو چار لوگ اچھے ہیں جس میں میں نے اچھی چیز دے رہے ہیں اب بعض لوگوں تو جس کا کوئی معلوم ہی نہیں جس کو پچھانتے ہیں نہیں وہ لوگ بھی ایٹم بنا کی طال دے رہے ہیں تو اس میں نقصان نہیں نہیں میرا سوال آپ نے صحیح طور پر نہیں سنا کہ سوشل میڈیا آنے سے کامیڈی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بھئی معاشرے میں نقصان ہوا ہے یا اس کا فائدہ ہوا ہے پھر معاشرے میں نقصان تو نہیں ہوا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ کو جو ہے کچھ چیزیں انٹرٹیٹ میں مل جا رہا ہوں لوگ اب نقصان کیا ہو سکتا بتائیے نقصان تو اس کو بولنے سے نہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی چوبیس گھنٹے بائل ہاتھ میں بیکاری میں آپ جب ہے نہیں وہ لوگوں کو تو کچھ بولی نہیں سکتے نہ جانی بھئی بھی آکے جو ہے سمجھائے تو انہوں نے نہیں سمجھتا بیکارت میں تو بیٹھ کے خالی یہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا کیا ہے اب سیلفی کا یہ علم ہوگا اتنا شوق بات کرے کہ انہوں بیٹھے ہوئے سیلفی لے لے رہے کوئی جو ہے اب یہ علم ہوگا کہ میت کو دے رہا کھاندہ دے رہا سیلفی لے رہا نہیں سیلفی لینے کا اتنا بڑا شوق ہوگا لوگوں کہاں سیلفی لے نہ اور آپ سنے بھی ہوں گے پیپر میں بھی آیا سیلفی لیتے لیتے جو ہے بولی میں گر گئے پانی میں گر کے نکل گئے تو سیلفی کا اتنا شوق جو ہے اپنی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کوئی لائک کرا تو کیا فیدہ ہو رہا نہیں اب بھئی میرے کوئی سو لائک آگا ہے دو سو لائک آگا ہے تو گر کے مر گیا نا بھئی دو سو لائک کی چکر میں اوپر چلے گیا اب وہاں جا کے دیکھ کتے لائک آگ دے سمجھے تو لائک آگا مثلا یہ بھی ہے تبجی صاحب صاحب جو ہے سیلفی لینے کی چکر میں زوکر نے در شیر کے اندر اتر گئے شیر کے سامنے جا کے شیر ایک سیلفی اب شیر والا سیلفی ادھر آگا شیر جاتے پھکڑ لیا سیلفی انہوں نے والے میں تیرے پیر پڑھتا ہوں شیر تیرے پیر پڑھتا ہوں میں تو تو ضعیف آدمی بڑھا آدمی ہوں ایک نوجوان آ رہا اس کا خون پی اس کا خون گرم ہے شیر بلا نہیں آج میرا آئے رادہ کولڈ رنگ پینے کا ہے سیلفی کی چکر میں یہ لوگ پریشان بھی ہو گئے یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کو انہیں آپ اس سے نالیج جو ہو رہی انہیں بعض بچے آپ دیکھیں گے کہ بعض بچے آئی ایس پڑھے کیا یہ سیل سے پڑھے انہیں بچہ ہر چیز اس میں ہے آپ کو تو آپ چچورہ پن کریں گے آپ غیر چیز آپ ضرور دیکھیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے اس سے صحیح بات آپ اس میں میار دیکھو آپ پڑھنے کے چیز دیکھو یا دینی دنیا بھی جو معلومات ہے آپ کو سیل میں ملیں گے تو آپ وہ چیز چھوڑ کے آپ دیوانے کامہ کریں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا صحیح بات صحیح بات ہے یہ بات تو ہے بالکل آپ نے بجا فرمائی لیکن ابھی چلتے چلتے کیونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں رہتا کہ اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کی جا سکیں یا پھر آپ کے جو خاص آئیٹم ہیں وہ سنے جا سکیں تو برحال چلتے چلتے آخر میں جو نوجوان اس کو اپنے کیریئر کے طور پر چننا چاہتا ہے اس فیلڈ کو کامیڈی کی اس فیلڈ کو ان کے لیے آپ کا میسیج کیا رہے گا ان کے لیے اس وقت ہمارے دور میں کافی مشکلات تھے اس وقت بہت آسان ہے آپ جدت کیجئے آپ نئی چیزیں کیا بلنا چاہیے اس کو نیا جو ہے کریٹ کیجئے کریٹ کیجئے اور اس کو بہت سے فائدہ ہے کیونکہ اتنا آسان ہو گیا آپ کو ایک منٹ میں آپ کو لاکھوں ادھمی دیکھ لیتا ہے ہمارے زمانے میں بڑی مشکلوں سے ہم رویندر بھارتی میں یا گاندی بھومن میں پروگرام کرتے تھے ایک دو سو ہزار ادھمی پانس سو ادھمی دیکھ لیتا تھا تو ہم کو بولنا پڑتا تھا بھائی امارٹیس آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اتنا آسان ہو گیا ہے یہ ٹی وی آنے سے یہ اتنا آسان ہو گیا کہ آپ بہت آسانی سے پوری دنیا کو منوا سکتے ہیں میں نئے آرٹیسٹوں سے یہ گزارش ہے میری کہ آپ دنیا کو منوا سکتے ہیں نئی چیز دیجئے نئے چیز جو بھی ہے اچھے میار کے چیزیں دیجئے آپ برابر پسند کریں گے آپ کو لوگ پیسہ کمائیں گے آپ ہم جتہ نہیں کمائے جتنا آپ کما سکتے نئے میں جتنا پیسہ کما سکتے نئے آرٹیسٹوں سے میری گزارش ہے کما سکتے آپ پیسہ اچھی چیز ہے صحیح بات تو برحال آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آخر میں کچھ آپ جس طرح شروعات میں ہسائیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آرڈینس کے لیے شادی بات کا جہاں تک خیال ہے کہ ایک صاحب جو ہے بہت زیادہ چلا اس زمانے میں ایک صاحب پیدائشی کبڑی پیلر تھے اچھا پیدائشی کبڑی پیلر تھے اب دیکھیں کہ ان کی شادی کا وقت آگیا اب بیچاری جو ہے دنے دولے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کبڑی پیلر ہیں اب جیسا ہی خازی صاحب آئے انہیں خازی صاحب آتے ہی ہیں کبڑ 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 اب خازی صاحب نکاح پڑا جیسا ہی نکاح پڑا کے اٹھے اب انہیں دوستوں سے مل رہے کبڑ 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 کیونکہ کبڑی پیلر ہے ان کے ذہن پہ صرف کبڑی یہ حالت ہے ان کی دوستوں سے مل رہے ہیں کبڑ 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 اب دولے کی امہ پریشان ہے ہرے ہوا کم با خات کب تک کبڑی کھیلنگا کبڑ 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 ک تیرے اببہ ہے باوہ ہے ایسی چمک چمک کی شیروانی پھر لے کے دوزر دبارک کبھڑی پھلے رہے ہیں باوہ کو ڈھکل دیا وہ اسی انداز میں دولن کے پاس گئے دولن کو اٹھا ہے کار میں مٹھا ہے گھر کو لے کے آئے اب دولے راجہ کبھڑے پھلے رہے ہیں دولن گھنکڑ روڑ کے بیٹی میں دولے راجہ کبھڑی پھلے رہے ہیں اب دولن کے پاس کس انداز میں جان رہے ہیں دیکھیں مللے پھلی پہ ہے دہاہی دمجھال رہا دولن پریشان ہائے کون ہے جی نے ekیر اسے میں بدل گیا اب دیکھے aconteceu ان کے پاس کسین بن گا بھڑ کبھڑ 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 کابت کبھڑ کبھڑ کھڑی کبھڑ 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 ایسا کئی کو کر رہا ہے نہیں اسکو مرکی کی بیماری ہو گئی ہاں کبت 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 ہلو پیجامہ پھٹ جائیں گا کبت 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 دیکھو میں بھی کپٹی کی پرانی پیلیر ہوں سلفورٹ پار کرنے نہیں دے ہوں گی کبت 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 اتفاق سے دولن کا ہاتھ لگ گیا ان کو لگتے خوش ہو کے باہر بھاگے اٹھو گئی اٹھو گئی اٹھو گئی اٹھو گئی زمانے میں ہم یہ آئٹم دیا تھا بہت زبردد بہت زبرددد جرحاں آپ آئے اتنا وقت دیا بہت سارے آئٹم مارے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے سبھی ناظرین سے میں نے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سبھی ناظرین کا بہت بہت شکریہ شبیر بھائی آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کہا اور آئے اتنا وقت دیا اور بہت سارے آئٹم آپ کی قیادوں کو آپ نے تازہ کیا دور دشن کے ذریعے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آداب حیدرباد میں آپ اپنے دوست اور خوز کے بھی جانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آداب حیدرباد